السلام علیکم دوستو آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو یہ آپ کو پورے یوٹیوب میں نہیں ملے گا آپ نے اس کو سٹیپ بے سٹیپ بلکل دیکھ لینا ہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ اس پر بنائیں گے اس فریم پر تو آپ کا ہر ایک ویڈیو میں ذمہ داری لیتا ہوں وہ بلکل وائرل ہی ہوگا کیونکہ اس طرح فریم آپ کو کبھی کہی پر بھی نہیں مل سکتا تو اس کو آپ بنائیں گے کیسے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے جانا ہوگا ہمارے فیس بک پیج پر اور وہاں سے آپ نے میرا اگر آپ کے پاس میرا نام نہیں آتا فیس بک کا تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا یہ توسیب احمد کے نام سے میرا پیج ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اور پھر آپ نے ویڈیوز پر آ جانا ہے اور یہاں پر کوئی بھی ویڈیو آپ میرا جو اس پریم کا ہوگا تو آپ نے اس کو یہاں سے ڈملوڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کا ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے تو یہاں پر دوستو بہت ساری ویڈیوز ہیں تو آپ نے اس کا سکرین شوٹ ایک لے لینا ہے تو یہاں پر میرے پاس سکرین شوٹ پڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے پھر پیکسل لیب کو اوپن کر دینا ہے پیکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد نیچے اے پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ نیو ٹیکس جو ہے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے پھر آپ نے سنٹر والی نشان پر کلک کرنا ہے ایمپورٹ پر آ جانا ہے ایمپورٹ بنانے کے بعد پھر آپ نے یہاں پر آپ نے جو آپ نے سکرنشورٹ لیا تھا تو آپ نے اسی تصویر کو سیلٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے اس کا سکرنشورٹ لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں پر آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو یہاں پر لگا ہی دینا ہے بس صرف ایسی طرح تو پھر آپ کو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے لگا دیا اس کو آپ نے اس طرح سائز اس کا جو ہے اس کو آپ نے بڑھا کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر اس کو اس کا جو پوزیشن ہے وہ سنٹر پر لے آنا ہے تو یہاں پر دوستو یہ لگیا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر یہ اوپر پلس نشان آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر کے شیپس پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے جو دوستو آپ نے شیپ لے لینا ہے تو آپ نے اس بڑا والا جو شیپ ہے اس کا سائز آپ نے یہاں پر اس طرح رکھ لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بڑا شیپ بنا لینا ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے بڑا شیپ بنا لوں گا تو یہاں پر آپ نے اس طرح کر کے آپ نے پھر یہ جو سائز ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا راؤنڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا وہ تھوڑا سا راؤنڈ یہاں پر ہمارا جو شیئے پر وہ راؤنڈ بن گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتی ہے لیکن آپ نے پھر اس کو یہاں سے اس طرح سیٹ کر دینا ہے سنٹر پر تو سنٹر پر یہی سیٹ ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے اس کا کر دینا ہے کوپی کوپی ہو گیا یہ آپ نے پھر کیا کرنا ہوگا اس کو آپ نے کر دینا ہے چوٹا اور اس کا کلر آپ نے کر دینا ہے گرین تو یہاں پر اس کا کلر بھی گرین ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ نے اس کا جو سائز ہے وہ اس طرح چوٹا کر دینا ہے تو اس کا میں سائز چوٹا کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ نے ایسا ہی کرنا ہوگا اور ویڈیو سکیپ بلکل نہیں کرنا اگر آپ نے ویڈیو سکیپ کر دی تو آپ کو پھر بلکل سمجھ نہیں آئے گا تو یہ دوستو آپ کا بن گیا اس طرح اب آپ کیا کریں گے آپ نے جو پیچھے شیپ لیا تھا آپ نے تھوڑا سا سکرول کر دینا ہے اس کا شیڈو آپ نے بلیک کر دینا ہے تو یہ یہاں پر خود بہت بلیک کلر لگ جاتا ہے اس کا تو آپ نے اس کو بلیک کر دینا ہے یہ بلیک ہو گیا اور یہاں پر آنا ہے آپ نے سٹراؤک پر تو سٹراؤک بھی آپ نے انیبل کر دینا ہے اس کو کلر بلیک کر دینا ہے اور دو پر یہاں پر اس کو آپ نے چھول دینا ہے یا آپ تین بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی تو یہاں پر تین پر ہم نے اس کو رکھ دیا اب آپ کیا کریں گے دوستو یہ جو نیچے تصویر ہیں اس کو آپ نے نیچے کر دینا ہے اور نیچے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس والی نشان پر کلک کرنا ہے transparent اس کو کر دینا ہے اب یہ transparent ہو گیا آپ نے اس کو اوپر سے کر دینا ہے save تو save آپ نے نیچے یہاں پر png کر دینا ہے اور default کو آپ نے very high کر دینا ہے نیچے سے save to gallery پر click کر دینا ہے تو یہ آپ کی gallery میں یہ تصویر save ہو جائے گا اچھا دوستو ہمارا تصویر جو تب وہ save ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ یہ اس طرح کریں گے کہ یہاں پر جو نیچے آپ نے تصویر لگائی تھی gallery سے تو آپ نے یہاں اس اوپر back پر click کر دینا ہے تو یہاں پر وہ خود بہت آ جائے گا اب یہ آ گیا ہمارے پاس تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے اس کو بالکل نہیں چڑھنا اسی جگہ پر رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کا بھی ایک copy کر لینا ہے تو center پر آپ click کریں گے اور اس کا آپ ایک copy بنا لیں گے copy بنانے کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے اب اس کا جو size ہے وہ آپ چھوٹا کریں گے تقریبا اس کا color ہم پہلے change کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آ جائے تو اس کو ہم black رکھ لیتے ہیں black رکھنے کے بعد اس کا جو size ہے وہ آپ نے بالکل اس کے ساتھ چھوٹا رکھ لینا ہے اب یہاں پر ہم اس کو set کرتے ہیں یہاں پر جو black shape ہم نے بنایا تھا دوستو copy کیا تھا تو آپ نے اس کو ابھی green color اس کو بھی دے دینا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے shape بنایا تھا اس کو بھی آپ نے delete کر دینا ہے جو پیچھے والا یہ green ہے اس کو بھی آپ نے delete کر دینا ہے تو اس کو آپ یہاں پر click کریں گے اور جو shape تھا green والا وہ یہاں سے آپ delete کریں گے تو وہ delete ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اس تصویر کو پھر سے آپ نے نیچے لے کے آنا ہو گا اس طرح اور اس کو آپ نے color دے دینا ہے green یہاں پر اس کو بھی green کریں گے green کرنے کے بعد stroke پر آنا ہے stroke پر آنے کے بعد اس کو حق کر دینا ہے enable آپ نے اس کو white color دے دینا ہے یہ اس کا جو side ہے اس کو آپ نے white بنا لینا ہے تو اس کو میں یہاں پر تقریبا آپ کی مرضی ہے آپ کچھ بھی لگا سکتی ہے یہاں پر اس کو میں six پر یا five پر رکھ لیتا ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ نے اس کو کر دینا ہے transparent اور transmit کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے save تو اب اس کو بھی save کرتے ہیں اپنے گیلری میں اچھا دوستو یہ بھی save ہو گیا اب آپ کیا کریں گے اب آپ نے پھر سے اوپر back پر click کرنا ہے اب یہاں پر ہمارا جو تصویر تھا background کا وہ یہاں پر آ گیا تو اب اس کو کیا کریں گے آپ نے اس shape کو بھی کر دینا ہے delete یہاں پر اس کو بھی delete کر دیں گے اب دوستو کام کی بات اب لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے آئیں گے import پر import پر آنے کے بعد آپ نے جو تین تصاویر save کی اپنے اب وہ یہاں پر کام آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے بڑے والا جو shape ہے اس کو آپ نے select کر دینا ہے اس کا size آپ نے اس طرح بڑھا لینا ہے تو یہاں پر میں اس کو بڑھاتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ جائے اس کا size جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے یہ بھی لگ گئے آپ دوستو اب کیا کریں گے اب آپ نے یہ کرنا ہوگا اس کا جو green جو color ہے اس کو آپ نے erase کر دینا ہے تو اس کو enable کریں گے اور یہ pencil کے نشان پر click کریں گے اور green پر کڑا کریں گے اس کو tag کریں گے یہاں سے یہ ہمارا جو اس کا green color تھا وہ delete ہو گیا تو آپ نے یہ جو shape لیا تھا اس کو بھی delete کریں گے اور یہاں سے آپ نے transparent کر کے اس کو بھی آپ نے save کر لینا ہے تو اس کو الگ آپ نے save کر لینا ہے تو اس کو بھی ہم save کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی save ہو گیا ہمارا تو اب آپ کیا کریں گے اب اس کو بھی کریں گے delete تین چار shape اس طرح آپ نے بنا لینے ہے لیکن اس میں آپ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا اگر ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا اور نہیں دیکھا آپ نے ویڈیو تو آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گا آپ کا ویڈیو بلکل برا بنے گا تو یہاں پر import پر click کریں گے اور اسی تصویر کو ہم یہاں پر لگا لیں گے جس کا screenshot لیا تھا تو یہاں پر ہم اس کو لگاتے ہیں اور پھر اپنے ویڈیو جو ہے اسی طرح اس حساب سے set کریں گے اس کا size ہم بڑھائیں گے اتنا سا اور اس کو آپ نے یہاں پر center پر لیانا ہے کئی پر بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے اب آپ نے پھر سے import پر click کر دینا ہے import پر click کرنے کے بعد آپ نے جو shape بنائے تھی آپ نے جو ابھی save کیا تو آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لگ گیا اس کو آپ نے اسی حساب سے یہاں پر رکھ لینا ہے آپ یہاں پر اس کو اوپر نیچے چھوٹا بڑھک کر سکتے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں آپ نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے same اگر آپ نے کوئی ادھر ادھر کیا تو پھر ضمداری اپنی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ پھر آپ کی غلطی ہوگی تو یہاں پر دوستو اس کا جو size تھا ہوں میں نے بالکل اپنا جو ویڈیو تھا اسی حساب سے آپ اس کو اس طرح set کریں گے میں نے اس کو تھوڑا سا یہاں پر set کر دیا اب آپ کیا کریں گے اوپر plus پر جائیں گے گیدری پر جائیں گے اور یہاں پر دوسرا جو shape بنایا تھا اس کو آپ select کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس shape کو جو ہے select کیا تھا یہاں پر ہم اس کو لے آئیں گے یہ بھی آ گیا تو اس کو ہم نے اس طرح کر دینا ہے اب آپ نے اس کا جو color ہے erase کر دینا ہے تاکہ یہ green color اس کا ہتم ہو جائے تو یہ erase ہو گیا دوستو آپ دیکھ چکتے ہیں صرف white رہ گیا توڑا سا white رہ گیا اب کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پر دیں گے color تو اس stroke پر آپ click کریں گے اس کو white color دے دیں گے آپ تو یہ بالکل جو ہے white بن جائے گا اب یہاں پر یہ بھی لگ گیا دوستو تو یہ ہمارا جو shape تھا وہ بالکل بن گیا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے save save کرنے کے بعد آگے کیا کریں گے آگے in short کا کام ہے اگر آپ کے پاس in short app نہیں ہے تو آپ in short app کو install کریں اور جو آگے step ہے in short والی آپ اس کے اوپر دوسری ویڈیو ہوگی تو اس کو آپ دیکھیں گے تو in short میں جو setting کریں گے ہم آپ نے اس کو دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں پورا ویڈیو فل آپ بنا سکتے ہیں